جنرل باجوہ کے عمران خان پر بہت احسانات ہیں مستقبل میں جنرل باجوہ کے خلاف کوئی بات کی گئی تو سب سے پہلے میں اور میری جماعت بولے گی وزیر اعلیٰ پنجاگ چودری پرویز الہی عمران خان کے بیان پر پھٹ پڑے کہاں کہ محسنوں کو فراموش نہیں کر سکتے یہ کہنا درست نہیں کہ اقتدار میں آ کر جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کریں گے جنرل باجوہ کے ساتھ جھگڑا میری ذات کا ہے عمران خان کا سی پینے کے وقت سے گفتگو میں اظہار کہا کہ جنرل آسم اونیر خود کہہ چکے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے پرویز الہی اور تحریک انصاف کو ایکسپوز ہونے دیں ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے مسلم یقنون کے قائد نواز شریف کو پی ڈی ایم قائدین کو مشورہ پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پرویز الہی عمران خان کی وکٹ پر کھیل رہے ہیں کاری بھارت میں سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی حقوق سلب کرنے پر بھی کوئی احتجاج کیا جاتا مزیر خارجہ بلاول پوٹو زرداری کا بھارت میں اپنے خلاف احتجاج پر رد عمل کہا کہ بی جی بی اور آر ایس ایس احتجاج کرتے رہیں یہ ان کا حق ہے میرے مقابلے میں الیکشن لڑو تمہاری ناروال سے زمانہ ضبط کروا کر بھیجیں گے مفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا پی ٹی اے چیرمن امران خان کو چیلنج کہا کہ امران خان کا فتنہ اپنی موت مر چکا ہے یہ پنجاب اور خیبر پختن خان کی احسنیہ توڑے گا تو لگ پتا جائے گا اپنی کرپشن کا جواب دینا شروع کریں اکل ٹھکانے تو کیا چاروں طبق روشن ہو جائیں گے وزیر اطلاع ماری مورن زیب کا امران خان کے بیان پر رد عمل کہا کہ ملک نہیں امران خان ڈیفولٹ کر چکے ہیں فوج کو چھوڑیں اپنے گھر اور گھر والی کی چوری اور کرپشن کا بتائیں آج ہمیں فقر ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ دنیا میں باقت کرتا ہے تو بھارت میں مودی کو آگ لگ جاتی ہے اور امران بولتا ہے تو مودی کو خوشی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان اور مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ بھر پور انداز میں ایک پیش کرنے پر مشتر کا بیان کہتے ہیں بھارت کے مفادات امران خان پورے کر رہا ہے پچھتر سال با سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے چلے گا جن والدین کے بچے بیرونے موک پڑ رہے ہیں ان کو ڈالر ریٹ کی فکر ہے گورنڈر سن کامران ٹیسوری کا کراچی کی تقریب میں ظہر خیال کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے کراچی کے شہری کو تیسری بیوی نے مامو بنا دیا تیسری بیوی نے لاکھوں روپے کا چونہ لگا دیا ملیر کا رہائشی بشیر انپربا دو ماہ قبل آئیشہ نامی خاتون سے شادی کی بیوی نے موقع ملتے ہی گھر کا صفایہ کر دیا سونا نقدی جو ہاتھ آیا اسے لے کر چھو منتر ہو گئی اور نئے سال کیامہ سے قبل کیڈی اے نے سرجانی ٹاؤن کو لینڈ مافیا فری زون بنانے کا عظم کر لیا لینڈ مافیا سے جنت چھیننے کا منصوبہ رینجرز اور پولس کے ساتھ مل کر کیڈی اے کی بھرپور تیاریاں 26 دسمبر سے سرجانی ٹاؤن میں تابر دوڑ کا رواہی کا آغاز کر دیا جائے گا